ہوم گارڈ میں نوکری لگوانے کے نام پر الگ الگ دس لوگوں کے ساتھ تھگی کرنے کی واردات کو انجام دینے والے فرجی اے ایسائی ویوس کا ساتھی کابو ایک ارو پی اپنے آپ کو ہریانہ پولیس میں اے ایسائی بتاتے ہوئے لوگوں کو ہوم گارڈ میں نوکری لگوانے کی بات بول کر جہاں سے ملے کر تھگی کرنے کی واردات کو انجام دیتا تھا وہیں گروہ میں شامل دوسرا ارو پی آئی جی کا فرجی پی اے بن کر لوگوں کا انٹریو لیتا تھا اور بعد میں انٹریو میں فیل ہونے کی بات بول کر دونوں ارو پی پیسے تھگنے کی واردات کو انجام دیتے تھے ریمانڈ کے دوران پولیس پوچھ تاچ میں سامنے آیا کہ ارو پی ابھی تک دس لوگوں سے پیسے تھگنے کی واردات کو انجام دے چکے ہیں ارو پیوں کے قبضے سے ہریانہ پولیس اے ایسائی رینک کی ایک وردی وے تھگی گئی راشی میں سے ایک لاغ دس جار روپے کی نگدی برامد ہوئی ہے جاتل گاؤں کے ایک لڑکے نے سکایت کی تھی دو لڑکے ہیں اور ایک فرجی ایسائی بنا ہوا ہے اور ایک اس کا ساتھی ہے یہ ہومگارڈ میں نوکری لگوانے کے نام پر لوگوں سے تھگی کر دیا تو اس میں افیار درج کر کے ہماری سیئے تھری کی ٹیم نے ان دونوں کو گرفتار کیا ہے یہ دوہزار بارہ میں یہ لڑکا ہومگارڈ میں تھا تو اسی چیز کا ہی فائدہ اٹھا کے اور نکلی پولیس کا ایسائی بن گیا اور اس نے بردی وغیرہ بھی خرید لی اور پھر جو بولے بالے بچے ہوں کو تھگنے لگا کہ میں تمہیں ہومگارڈ میں نوکری دلوانگا وہ ہماری ٹیم نے ان کو دونوں کو گرفتار کیا برامد یہ کیا تھا پولیس کی بردی اس سے برامد کی گئی ہے اور دس جار روپے نکت بھی اس سے برامد ہوئے ایک لاکھ دس جار روپے ٹوٹل اس سے برامد کیے گئے ہیں ان سے اور ابھی انویسٹیکیشن چل رہی ہے ارتھ پرکاش کے لیے پانی پت سے مدن بریجا کی ریپورٹ تازہ اپ ڈیٹس کے لیے ارتھ پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں